ان دنوں لوگوں کی تھالی کے لذیذ وینجنوں میں پیاز اور ٹماٹر کا سواد غائب ہونے لگا ہے پیاز اور ٹماٹر کا استعمال لوگ وینجن کو لذیذ بنانے میں کرتے ہیں خدرہ بازار میں پیاز پیتالی سے پچاس و ٹماٹر اسی روپے پرتی کیلو ہو گیا ہے اور اس سے عام لوگوں کو ان دونوں چیزوں کو خریدنے سے پہلے سوچنا پڑ رہا ہے پیاز اور ٹماٹر ایک ایسا کھا دیوے انجن ہے جس کا استعمال سبھی طرح کی سبزیوں میں کیا جاتا ہے وہیں ان دنوں پیاز اور ٹماٹر کی قیمت میں ہو رہی بڑھوتری سے روزانہ بننے والی سبزیوں سے اس کا سواد غائب ہونے لگا ہے جس سے ہر ورک کے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے لوگ اس کی خریداری کرنے بازار تو ضرور آ رہے ہیں لیکن دام سن کر آوشکتہ سے کم خریداری کر رہے ہیں عالم یہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں لوگ پیاز اور ٹماٹر کا استعمال کافی کم یا پھر نا کے برابر ہی کر رہے ہیں پیاز تو بھی پہلے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تھوڑا سا چلا پانا بھی بہت دکت ہو رہا ہے اچانک اس کے دام میں آئی اچھال کا کارن پچھلے دنوں ہوئی بے موسم پارش بتایا جا رہا ہے خودرہ وکریتہ کی مطابق مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اس کی بکری کافی کم ہو گئی ہے منافع تو چھوڑ لاغت بھی نکالنا مشکل ہو رہا ہے تھوک وکریتہ ٹرانسپورٹ چارج کو بھی مہنگائی کی وجہ بتاتے ہیں ابھی آندھرا کا پیاز پورا فسل خراب ہو گیا اس کے چلتے پیاز کا ریٹ بڑھ گیا چالیس روپے تھوک چل رہا پندرہ میں یہاں پہتالیس روپے خودرہ بھیگ رہا ہے اور بڑکا گاؤں کا پیاز تھوڑا سن آ رہا ہے تو اسی چلتے ناسک کا پیاز میں جان بچا ہوا ہے مطلب کی کم تھوڑا ریٹ ہے اگر بڑکا گاؤں نہیں آتا تو ریٹ یہ آسی تک جاتا جھارکنڈ ایک کریشی پردھان راج ہے یہاں بڑے پہمانے پر ہرے ساکھ سبزی اور پیاز کی کھیتی ہوتی ہے لیکن ویڈم بنا دیکھئے جب راج کے کسانوں دوارا اتبادت فسل بازار پہنچتے ہیں تو اس وقت کسانوں کو سمتولی مولن نہیں مل پاتا ہے وہی جب اتبادن کی شورٹیج ہو جاتے ہیں تب اسی فسل کا دام کئی گناہ بڑھ جاتا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے راجی سے کیامرا پرسن مانٹوں کے ساتھ دیپاک گاؤں کی ریپورٹ سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پرس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا